کہاں پر ہو رہی ہے ووٹنگ وہاں پر چھوڑ دیں جہاں پر ووٹنگ ہو رہی ہے ووٹنگ تو اندر آل نہیں ہو رہی ہے یہ سارے کے سارے دیکھ رہے تھے اس سائٹ پر کہ کہاں سے ہمارے لوگ اندر آئیں گے تو جیسے یہ لوگ اندر آئے ایک دم سے آ کے یہ بیٹھنے لگے مطلب نہ انہوں نے ادھر دیکھا نہ ادھر ایسے نظریں نیچے کی ہوئیں اور آ کے بس یہ کرسیوں کے اوپر بیٹھنے لگے بیسک سٹرکچر تبدیل ہو جائے آئین کا تو پھر وہ چیلنج کیا جا سکتا آئینی ترمیم کو بھی تو یہ ضرور میں یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی چیلنج کرے گا اس کو ریبرس کروانے کے لیے کیا آپ کے پاس فوری جو رہے ہیں وہ آپ کو وقت کے ساسا پتا چلتے ہیں بہت سالیں گے آپ انڈین سپریم کورٹ نے بے شمار آئینی ترمیم سٹرائک ڈاؤن گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام اس وقت رات کے چار بجنے والے ہیں اور ابھی بھی میں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں اور آپ کو پتا ہے صبح سے لے کے اب تک نون سٹاپ کورٹ جاری ہے یہ بیک بریکنگ ڈے ختم نہیں ہو رہا بلکہ اب تو رات ہو چکی بلکہ کچھ دیر میں صبح ہونے والی ہے اور اس وقت آپ کو پتا ہے آئینی ترمیم سے متعلق جو ایکٹیوٹیز ہوئیں مولانا کی رہائشگاہ پر ایکٹیوٹیز پھر سینٹ کا اجلاس ہو اور اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے تکاریر ہو رہی ہیں اور ان تکاریر میں جو مین پوائنٹس کیا تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور ساتھ ہی کچھ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ وقت ہے کوئی بڑے فیصلے لینے کا تو اب جو بڑے فیصلے لینے ہیں وہ کن کو لینے ہیں بیسیکلی وہ تو وقلا کو لینے ہیں کیونکہ یہ ساری آئینی ترمیم جوڈیشل ریفارمز یہ سارا تو جوڈیشری سے متعلق ہے تو وقلا اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں خاص طور پر حامد خان ان سے تھوڑی در پہلے بات کی ہے کہ قاضی فائز حصہ سے متعلق ابھی وہ کیا رائے رکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں وقلا کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کچھ ہنٹس دیئے ہیں کافی غصے میں لگ رہے تھے حامد خان کی میں نے گفتگو آپ کو سنانی ہے پلس بیریسٹر علی زفر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترامیم سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہیں حالانکہ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ ان ترامیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا لیکن بیریسٹر علی زفر کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہیں کیسے ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ ہی ایک بڑا اعلان بھی ایکسپیکٹڈ ہے جس کا حامد رضا نے اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے رہتا ہوں لیکن پہلے ذرا اندر کا احوال آپ کو بتاتا ہوں جب پارلیمنٹ کا یہ اجلاس شروع ہوا خاص طور پر قومی اسمبلی کا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے اس وقت observe کی جو عموماً کیمرو کی آنکھ سے اوجل رہتی ہیں یا پی ٹی وی کا یا سرکاری کیمرو اس کو اس طرح نہ کور کرتا ہے نہ ریپورٹ کرتا ہے نہ آپ ٹیلیویجن پہ اس طرح سے دیکھ پاتے ہیں تو میں نے جو observe کیا وہ آپ کو بتاتا ہوں جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا بلاول اندر آئے انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا اسی دوران لابی سے پی ٹی آئی کے کوئی تین چار لوگ اندر آئے اور کافی شور شرابہ ایک دم سے مجھ گیا کیونکہ سب کی نظریں جو تھیں وہ اسی طرف تھی جہاں سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ لوگ اندر آئیں گے کیونکہ ایک سائٹ پہ اپوزیشن کی لابی ہے دوسری سائٹ پہ حکومتی لابی تو جو اپوزیشن کے لوگ کوئی آٹھ دس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے یہ سارے کے سارے دیکھ رہے تھے اس سائٹ پہ کہ کہاں سے ہمارے لوگ اندر آئیں گے تو جیسے یہ لوگ اندر آئے ایک دم سے آکے یہ بیٹھنے لگے یہ مطلب نہ انہوں نے ادھر دیکھا نہ ادھر ایسے نظریں نیچے کی ہوئیں اور آ کے بس یہ کرسیوں کے اوپر بیٹھنے لگے ان میں مبارک زیب خان بھی ہیں ان میں ایک دو اور لوگ بھی ہیں میں نام سب کے نہیں لے پاؤں گا بھول جاؤں گا آپ کو پتا ہے وہ چار لوگ کون سے ہیں جن کو اندر اس وقت پہنچایا گیا کیسے آئے کن حالات میں آئے یہ بھی ڈیٹیل آپ کو پتا ہے تو جب بلاول اپنی تقریر کر رہے تھے انہوں نے سب کا شکریہ دا کرنا شروع کیا میں اس کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میں مولانا کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اس کا بھی تو پی ٹی کے کیم سے آواز گئی کہ وہ جو ہمارے بندے پٹھائے ہوئے ان کا بھی شکریہ دا کریں تو وہ آواز شاید ٹیلی ویجن پر پتا نہیں گئی یا نہیں گئی تو اس وقت بھی کافی کہہ کہہ مجھ گئے ایک دم سے لوگ دیکھیں ہس رہے تھے اس بیبسی کے عالم میں بھی کہ مطلب یہ سیچویشن ہے ادھر کلمہ لکھا ہوا ہے یہاں پر اور جس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر 99 نام لکھے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے کھڑے ہوکے یہ ساری تکاریر کی جاری ہے سارا کچھ اور ہے مبارک زیب کو میں دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹھے اس شخص کا بھائی شہید ہوا وہ کس نظریے کے ساتھ ہوا کیا ہوا میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا آپ ایک دن پہلے ٹویٹس کر رہے ہیں عمران خان زندہ باد اور پتہ نہیں کیا یا کا نابد ہوا یا کا نستائن اور قرآنی آیات لکھ کے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور پھر سٹل آپ جو ہیں وہ کسی اور سائٹ پر چلے گئے جا کے بیٹھ گئے مبارک زیب کی ویڈیو میں اس لیے نہیں ریکارڈ کر سکا بیکنز اندر بہت زیادہ سختی ہے سارجنٹ جو ہے وہ آپ کے یوں ایسے 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 چل رہے ہیں اور اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا موبائل کیمرہ نکال سکیں وہاں پہ جگہ جگہ پہ نوٹیسز لکھے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ سارجنٹ جو ہے وہ ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں آپ کو وہ مراد سعید والی آنکھوں سے کہ کوئی بندہ اب موبائل نکال کے ویڈیو ریکارڈ نہ کر رہا ہو اتنی سختی ہے تو بہرحال ہم نے اپنی آنکھوں سے جو مناظر دیکھیں وہ تو آپ کے سامنے رکھ دیئے تو لمبی تکاریر چلی بہرحال ہم تو صبحوں سے کوریج کر کے کچھ تھوڑا بہت تھک بھی گئے پھر ہم نے بائیک وائیک پکڑی اپنے دوستوں کو ساتھ لیا آگے ویلاغ میں دکھاؤں گا آپ کو کچھ مناظر ہم بائیک کے اوپر بیٹھ کے ہی چلے گئے بگرز گاڑی ہماری آفس میں کھڑیا تو پتہ نہیں تھا کہ اتنی دیر تک یہ اجلاس سلے گا تو کچھ کھا پی کے بھی واپس آ گئے آج کے اجلاس کی جو سب سے اہم ہائلائٹ ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمن کی تقریر ابھی تک کی کیونکہ مولانا نے عمران خان کے بارے میں جو سٹینڈ لیا ہے یا جس طرح سے انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے جب شباز شریف کے ساتھ ہوا نواز شریف کے ساتھ ہوا آصف زرداری کے ساتھ ہوا غلط ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس ٹائم بھی ڈٹ کے کھڑا تھا ان لوگوں کے ساتھ اور آج عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی بھی وہ مضمت کرتے ہیں بات صرف مضمت تک رہی ہے کوئی مطالبہ نہیں انہوں نے حکومت سے کیا کوئی آگے بڑھ کے کوئی بات نہیں کی مولانا کے پاس میرا خیال ہے کم از کم اتنی بارگیننگ پاور تو ہے کہ اگر وہ عمران خان سے ملاقات کرا سکتے ہیں پی ٹائی کے لوگوں کی تو وہ اس سے آگے چل کے بھی کچھ کرا سکتے ہیں بہرحال وقت کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے لیکن اس ٹائم یہ آئینی ترامیم جو ہے وہ پاس ہو گئی اور تقاریر کا سلسلہ جاری ہے وکلا برادری کیا سوچ رہی ہے کیا کسی بڑے احتجاز کی کال آنے والی ہے کیا یہ ترامیم سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہیں بیریسٹر علی زفر اور حامد خان ان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی اہم ہے تو میں نے دونوں کی گفتگو آپ کے لیے ریکارڈ کیا سنیے اور پھر اپنا فیڈبیک دیجئے گا میں ذرا اندر جاؤں کیونکہ ابھی بہت سارا سیشن پڑا ہوا ہے شاید صبح ہی ہو جائے گی آپ سے نیکس ویلوگ میں ملتا ہوں ابھی تک کہ لیتنا اپنا بہت سا خیال لکھے اللہ حافظ ان کے لیے کتنا ایک بڑا دھچکا ہوگا کہ اگر ایک عدالت کے اندر دو چیف جسٹسز ہیں یعنی پاورز ان کی دام جو بھی کہہ دیں دام جو مرضی کہتے ہیں پھر جوڈیشل سسٹم پورا کلاپس ہونے کی طرف جا رہا ہے وہی مسئلہ نا کہ یہ کوئی کامن ایسا چیز نہیں ہے جو آپ کہہ دیں گے بھئی آپ نے یہاں بنا دیا کانسٹوشل بینچ اور یہ کر دیا اس پر بڑی سوچ بچار ہونی چاہیے تھے کہ اب ابھیسلی اس کلیپس کرے گا سسٹم کلیپس کرے گا تو پھر پارلیمنٹ کو آکے کرنا پڑے گا امینڈمنٹ بکوز اس تھوٹ تھو نہیں کیا ہوا اس کو ایک طرح سے ایگو کا مسئلہ بنا کے اس کو جلدی کر دیا ہے لوگوں کو ریسٹ کر لیا لوگ وہ حریص کر لیا سکسٹی فائی ووٹ ہو گئے نا حالانکہ حکومت کے ووٹس نہیں تھے اتنے تو ابھیسلی کوئی پریشر کر کے لے کے آئے ہیں تو اب اس کا فائدہ کچھ نہیں ہونا آئین جسا میں نے کہا اندر بھی سپیچ میں کہ آئین تو قوم کو کٹھا کرتا ہے یہ وہ اس قسم کی امینڈمنٹ کر رہے ہیں جسے قوم ڈیوائیڈ ہوگی ہماری پی ٹی آئی کی رپیزنٹیشن آپ دیکھو کہ آپ اور کچھ نہیں تو ہماری سیونٹی پرسنٹ تو ہم لوگ ہیں اندر پارلیمنٹ بٹ ہم لوگ یہ صحیح نہیں اس میں تو بھی رپیزنٹ ای بھیوج پوپلیشن ان اس کے باوجود وہ انہوں نے کرا لی ہے بہرحال وہ طاقت اور اختیار کے ذریعے امینڈمنٹ کرانا ایک چیز ہے کنسنسس سے پوری ہر قوم کو ساتھ لے کے ساری پارٹی کو ساتھ لے کے دوسری چیز ہے سپریم کورٹ کے ججز کو اب کیا کرنا چاہیے ان کے لیے کیا راستہ ہے سپریم کورٹ کے ججز تو اب دیکھیں وہ تو آئین کے پابند ہیں جو آئین کہتا ہے اس کے وہ پابند ہوں گے لیکن یہ اب ہمارا کام ہے کہ اس کو تبدیل کرائیں اور آئین ترمیم تو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ سوال کافی ڈیفکلٹ سوال ہے کیونکہ ایک یہ ہے کہ آئینی ترمیم جو ہوتی ہے وہ تو آئینی ترمیم ہے اس میں تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا دوسری طرح یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اگر بیسک سٹرکچر تبدیل ہو جائے آئین کا تو پھر وہ چیلنج کیا جا سکتا آئینی ترمیم کو بھی تو یہ ضرور میں یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی چیلنج کرے گا چیلنج ہوگی تو اسی بنچ کے پاس ہی جائے گی جو اس ترمیم کے تحت بنا تو وہ بھی ایک ایشو ہے تو یہ ساری کمپلیکیشنز تو آرائز ہوں گی احتجاجی تحریک کے حوالے سے جس طرح مقلہ تحریک کی بات ہوتی ہے وہ تو گنجائش ہے بلکل میرا خیال ہے جواب جو ہے وہ احتجاجی تحریک سے ہی ہو سکے گا اور وہی رستہ شاید اختیار ہو پارلیمنٹ کو جیسا میں نے کہا اپنی یہ گلتی کو درست کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو کتنا انسان ہوگا سر دیکھیں یہ پی ٹی آئی سپیسفک سے زیادہ میرا خیال ہے اب تو یہ ایک نیشنل ایشو بن گیا ہے اب تو یہ قوم کا ایشو بن گیا ہے اب تو یہ پوری جوڈشری کا ایشو بن گیا ہے اب تو یہ صاف کا ایشو بن گیا ہے جمہوریت کا ایشو بن گیا ہے آئین کے جو اصول ہیں ان کا ایشو بن گیا ہے تو اب تو یہ پی ٹی آئی سے آگے چلا گیا مانگا سر آپ کی مولانا سے کافی میٹنگز رہی ہیں کیا وجہ رہے کہ مولانا پھر آخری وقت تک سٹینڈ نہیں کر پائے اس کو پچیس کے بعد نہیں لے جا پائے اور آخر پہ آکے انہوں نے بھی ہاں کر دی کیا ان کے اوپر بھی دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا دیکھیں ضرور دباؤ ہوگا ان کے اوپر لیکن ان کا جو اس میں سارا رول ہے بڑا اہم ہے میرے نظر میں وہ تاریخ بھی جج کرے گی ان کے رول کو کیونکہ انہوں نے جو پہلا ڈرونہ خوفناک اجدہہ قسم کا جو ڈرافٹ تھا جس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جو آئین کو توڑنے والی تھیں وہ بڑا نقصان پہنچاتی ملک کو انہوں نے وہ اس کے گینس کھڑے رہے ان کے پیشر ضرور ہوگا ہر قسم کا لیکن کھڑے رہے اور انہیں جو یہ والا قانون لے کے آئے ہیں یہ اس سے بہت مختلف ہے جو اریجنل قانون تھا تو ایک طرح انہوں نے اپنی جو سیاست استعمال کی اپنی حکمت استعمال کی اپنی جو انہوں نے کردار ادا کیا اس کی وجہ سے قوم بہت بڑے نقصان سے بچ گئی تو یہ تو ان کا ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا اب جس طرح انہوں نے خود کہا کہ اگر اس میں ایشیوز ہیں ہر چیز ہنڈر فیصد سو فیصد نہیں ہوتی اگر اس میں ہیں ایشیوز تو وہ پھر آگے جا کے ان کو درست کیا جا سکتا ہے اور محلے طریقہ یہی ہے کہ ان کو درست کریں گے ہم انشاءاللہ شکریہ جا رہے ہیں ہماری آرلیڈی چار جو ہیں وہ ہو چکی ہیں کنونشنز یہ معاملے کو کسی صورت وکیر بٹاش نہیں کریں گے ہمیں چھے مہنے لگے سال لگے دو سال لگے ہم ہر طرح سے یہ جیجز کو جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کی اس کی آزادی چھیننے کی آزادی پر حملہ کرنے کی ہر خوشش کا مخالفت کریں گے جہاں جہاں بھی ہو سکی ہے اس کو ریبرس کروانے کے لیے کیا آپسنز ہیں آپ کے پاس پوری دور پر وہ آپ کو وقت کے ساتھا پتا چلیں گے بہت سال لگے آپ انڈین سپریم کورٹ نے بے شمار آئینی ترامیم سٹریک ڈاؤن آئینی ترامیم ہو سکتی اور انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے بھی دو ہزار پندرہ میں یہ معنی ہے کہ دنیا دی دھانچہ ہے اور دنیا دی پیچرز ہے ان میں سے انڈیپرنڈنس آف کیوڈیشری اور سیپریشنز پار دکھا گیا ہے ان کے ہاں بھی ہم یہی ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ بات یہ چلے گی نہیں کیونکہ اس طرح سے اس طرح آفرا تفریح اور کیاوس ہوگا آپ نے اپنے ادارے جو ہیں یعنی جو آرگنزم سٹیٹ ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ٹکراؤں نہ پیدا کریں یہ آج اس ترمیم میں انہوں نے ٹکراؤں پیدا کیا ہے اسی لیے کہا جاتا تھا کہ آئینی ترمیم ہمیشہ کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے سب سے بڑی پارٹی سب سے پاپرر پارٹی کو آپ باہر رکھ کے ترمیم کر رہے ہیں یہ ترمیم نہیں